ہیلو فرینڈز ویلکم تو برائیڈ فیکٹ فرینڈز آج ہم جس ٹوپک کو سٹڈی کریں گے وہ ہے بیرنگ ڈیزائن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو بیرنگ کے ڈیزائن کی صحیح سے سمجھ جائے تو فرینڈز چلیے شروع کرتے ہیں دوستو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرنگ کے ساتھ کچھ پریفکس میں کوڈ دیئے ہوتے ہیں اور کچھ سفکس میں کوڈ دیئے ہوتے ہیں سفکس کوڈز کی ویڈیو میں نے آپ کو پہلے شیئر کری ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم پڑھیں گے بیرنگ کے پریفکس کوڈ کے بارے میں کہ بیرنگ کے پریفکس کوڈ میں کیا لکھا ہوتا ہے اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کس بیرنگ کو شروع کرتے ہیں فرینڈز دیکھیں بیرنگ کے ساتھ کچھ نمبر دیا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میں کسی بیرنگ کو دیکھتا ہوں اگر کسی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرنگ کے اوپر کچھ کوٹ دیا ہوتا ہے بیرنگ کا نمبر شروع ہونے سے پہلے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عام طور پر بیرنگ پہ یا تو اس سے پہلے N لکھا ہوتا ہے یا NU لکھا ہوتا ہے یا NJ ہوتا ہے یا پھر NUP اسی طرح کے کچھ کوڈ دیا ہوتے ہیں تو یہ کوڈ کیا شو کرتے ہیں اور یہ کس بیرنگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں فرنڈز دیکھیں عام طور پر یہ بیرنگ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے یہ سلنڈریکل رولر بیرنگ میں یوز کیا جاتا ہے سلنڈریکل رولر بیرنگ میں ہوں گے اس میں یہ ڈیزائن ہوں گے اور وہ کس چیز کو شو کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ فرنڈز سب سے پہلا سمپل ڈیزائن ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈ ڈیزائن کا بیرنگ ہے انڈ ڈیزائن کا بیرنگ کیا شو کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے two flange on inner ring and no flange in outer ring اس کا کیا مطلب ہوتا ہے انڈ ڈیزائن کا جو بیرنگ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس flange میں جو ہمارے پاس inner ring ہوتی ہے اس میں دو flange ہوتے ہیں جنہوں نے rollers اور cage کو hold کیا ہوتا ہے means جو ہمارے پاس flange ہوتے ہیں integral flange ہوتے ہیں اور یہ لازمی ہوتے ہیں کہ ان دونوں طرف ہوتے ہیں اور rollers کے دونوں طرف ہوتے ہیں انہوں نے rollers اور cage کو hold کیا ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس اسی انڈ ڈیزائن کا جو دوسرا part ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے outer ring پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہمارے پاس آوٹر ریس ہوتی ہے اس کو ہم اتار سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس انر رنگ یا انر ریس بھی ہم کہتے ہیں انر ریس اور ہمارے پاس جو رولرز اور کیجز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس فکس ہوتی ہیں تب ہم صرف اوپر والی جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم آوٹر ریس کہتے ہیں اس کو ہم اتار سکتے ہیں فرنڈز میں نے ایک تصویر ڈھونڈی ہوئی ہے جس سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں فرینڈز جو میں پہلی ڈیزائن کی ویرنگ کی بات کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا کہ ٹو فلینج ٹو فلینج on inner ring اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس outer race ہو گئی یہ ہمارے پاس inner race ہو گئی تو ٹو فلینج on inner ring کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو inner race ہوتی ہے اس پر ایک فلینج اس طرف اور ایک فلینج اس طرف ہوتا ہے جنہوں نے ہی رولرز کو ہولڈ کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ اینڈ ڈیزائن کا بیرنگ نہیں ہے اس کے پاس جو ہمارے پاس دوسرا ڈیزائن ہوتا ہے وہ اینڈ ڈیزائن ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والی پیک ہے آپ اس کو اسیم کر لیں کہ اس کو آپ یہ والی جو یہ والا پارٹ ہے اس کو آپ اگنور کریں اور اس پارٹ کو بھی اگنور کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ two flanges on the outer ring یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس outer race ہو گئی یہ بیرنگ کے یہ outer ring اس طرف بھی ہوگا اس طرف بھی ہوگا ان دونوں رنگوں نے flangeوں نے یہ rollers اور کیجز کو hold کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس جو inner ring ہوگی یا inner race ہوگی وہ بالکل free ہوگی ہم اس inner race کو inner ring کو اتار سکتے ہیں جبکہ یہ ہمارے پاس جو outer ring یا outer race rollers کے ساتھ attach ہوگی اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرے تیسرا ڈیزائن ہوتا ہے وہ NJ ڈیزائن ہوتا ہے NJ ڈیزائن دوستو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے two flanges on the outer ring and one in the inner ring یہ تصویر آپ دیکھیں اس کا مطلب two flanges on the inner ring and one on the outer ring and one on the inner ring تو یہ والی دیکھیں picture کہ یہ flange ہے اس کے outer پہ دو flange لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس bearing ہے اس کے outer پہ دو flange لگے ہوتا ہیں انہوں نے اس rollers اور cage کو hold کیا ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس جو inner race ہوتی ہے یہ والی inner race دیکھیں اس کے ایک طرف پہ flange لگا ہوتا ہے means آپ یہ والا چیز دیکھ رہے ہیں آپ کو اس bearing کے اندر ڈال لیں تو یہ ہمارے پاس صرف outer ring ہمارے پاس بچے گا اس طرف کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس NJ design کا bearing ہوتا ہے اور last میں میرے پاس آتا ہے NUP design کا bearing یہ bearing یہ جو پکل ہے یہ exact NUP design کا bearing ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ two flange's bearing کے دونوں flange's کے bearing کے اوپر two flange's ہوتے ہیں جنہوں نے rollers اور cage کو hold کیا ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس جو inner race ہوتی ہے اس میں ایک طرف تو flange ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس removeable flange ہوتا ہے means ہم اس کو attach کر سکتے ہیں اور اس کو اتار بھی سکتے ہیں means یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس flange کو جب ہم اس bearing کے اندر ڈالیں گے اور اوپر سے یہ والا flange لگا دیں گے تو یہ بالکل hold ہو جائے گا means یہ والا ball بھی یہ والا outer race بھی اور inner race بھی hold ہو جائیں گی جبکہ ہم اس flange کو اتار دیں تو یہ ہمارے پاس بالکل NJ type کا bearing بن جائے گا جسے ہمارے پاس ہم inner race کو اتار سکتے ہیں تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو صحیح سے سمجھا ہوگا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل برائٹ فیکٹ کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی